احضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھئی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ عمل دشمن کو بیمار کرنے کے لئے ہے اگر کوئی ایسا دشمن ہے جس نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی تباہ ہونے پر آ چکی ہے یا آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی آپ کی جان جا سکتی ہے آپ کی عزت جا سکتی ہے آپ کے بچوں کی زندگی خراب ہو سکتی ہے آپ کے بچوں کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے اور بارہا کہنے کے باوجود وہ دشمن باز نہیں آرہا تب آپ یہ عمل کریں گے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ دشمن کو ماف کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ماف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے لیکن کچھ دشمن کچھ لوگ ایسے ہیوان بن چکے ہوتے ہیں جو اسلام کو تو دور تک نہیں سمجھتے انسانیت کو بھی نہیں سمجھتے ان کے سینے کے اندر دل نہیں ہوتا جس طرح ایک بھیڑیا انسان کو چیر پھار دیتا ہے اسی طرح وہ انسان بھی چاہتے ہیں کہ اس انسان کو ہم چیر پھار دیں اس کی عزت کو ہم تباہ و برباد کر دیں اس کے رزق کو اس کی دولت کو ہم دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیں تو اگر کوئی ایسا دشمن ہے آپ کا جس کو بارہا معاف کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آرہا تو پھر آپ اس عمل کو کریں گے کچھ لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی ہم پہ جادو کروا رہے ہیں تو وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں یا کسی سے پتا چلتا ہے ان کو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہی بندہ ہو آپ کو پتا ہے اس فیلڈ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور وہ بس کسی کا نام لے دیتے ہیں آپ کی چاچی ہے آپ کی پھپو ہے آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کا محلے دار ہے آپ کی خالہ ہے آپ کی ساس ہے یعنی کہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں حالانکہ اس فیلڈ میں نام سے سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کا بتانا نہیں ہے اگر جادو ہے تو اسے بتائیں کہ جادو ہے اس کا علاج کروائیں نہ کہ یہ دشمن ہے یہ نہ بتائیں باقی حفاظت سب سے رہے سب سے حفاظت رہے لیکن جب آپ کسی ایک بندے کو نومینیٹ کر دیتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ دشمنی پکی ہو گئی چاہے وہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں تو میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ کسی کے کہنے میں کسی کو دشمن مت سمجھیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تب تک اس کو دشمن مت سمجھیں البتہ کچھ دشمن جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ تو دشمن ہیں لیکن خاص طور پر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے جادو ہے جی اس بندے نے کروا دیا ساس نے کروا دیا سسر نے کروا دیا نندوں نے کروا دیا بیوی نے کروا دیا بہو نے کروا دیا تو ان چیزوں سے ذرا خیال لکھا کریں تو جب آپ کو تصدیق ہو جائے یقین ہو جائے کہ یہی دشمن ہے اور یہ باز نہیں آرہا پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے جائز کرنا ہے جائز کریں گے تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے احسان ہوگا آپ کسی کو بیمار کرنے کے چکر میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آگے ہیں اور آپ کا زیادہ نقصان ہو گیا ہے ایک چیز سے بچئے گا خدا رہا یہ صرف بتانے کا مقصد اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی عمل نہ دیا کریں لوگ نجاز فیدہ اٹھاتے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں نجاز فیدہ اٹھائے گا تو خود پکڑا جائے گا لیکن وہ لوگ جو بچارے گھر میں سسک سسک کے مر رہے ہیں وہ میری بہنیں میرے بھائی وہ کدھر جائیں آخر انہوں نے تو کوئی انصاف چاہیے نا تو پھر یہ عمل ان کے لیے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کریں جن کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے عمل بہت آسان ہے کرنے سے پہلے فورٹی ون ٹائم دوشی پڑھ کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیجئے گا روحانی طور پر اجازت ہے چینل اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ضرور شیئر کر دیا کریں ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے یہ چینل نہ دیکھا ہو یہ ویڈیو نہ دیکھی ہو ان تک وہ ویڈیو پہنچے اور ان سے ان کو فائدہ ہو جب ان کے دل سے دعا نکلے گی تو وہ آپ کے لئے بھی ہوگی آپ نے یہ عمل کسی بھی مہینے کے ایک دن کا عمل ہے تو منگل والے دن کرنا ہے جب منگل کی رات آ جائے یعنی کہ بدھ شروع ہو چکا گا لیکن منگل کی ادعات ہوگی وہ کہیں منگل کی بھی رات کہی جائے گی اور بدھ کی بھی رات کہی جائے گی لیکن منگل والے دن اور کوشش کرنی ہے کہ منگل جو مہینے کا آخری ہو اس دن کریں لیکن فرض کیا دشمن نے اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو لگتا کہ دو دن بھی بڑی مشکل سے گزارے گا وہ آپ کو مار دے گا یا اس طرح مسئلہ بن جائے گا تو پھر آپ اس کو کسی اور منگل والے دن بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ برداشت رکھ رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ منگل جو آئے گا میں اس دن کروں گا تو پھر اسی دن کریں زیادہ اثر ہے لیکن اگر فرض کیا آپ کو لگتا کہ یہ دشمن بس میرے سر پڑا چڑا ہے اور یہ میرے ایک دن بھی بڑا مشکل لگزارنے دے گا تو پھر منگل اتوار والے دن آپ کر سکتے ہیں کسی بھی دن لیکن زیادہ اثر جو ہوگا وہ آخری منگل میں ہوگا آپ نمک لے لیں پہاڑی نمک اس کے تین ٹکڑے چاہیے ہیں آپ کو ٹکڑا جو ہوگا کم از کم ایک پاؤ کا ہونا چاہیے زیادہ چاہیے کہ کلو کلو والے لے لیں کوئی کوئی مسئلہ نہیں لیکن کم از کم اس کا جو وزن ہوگا دو سو پچاس گرام سے زیادہ ہونا چاہیے اتنا وزنی ہونا چاہیے اور تین ٹکڑے چاہیے بس وہ پنک ہو وہ وائٹ ہو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یا وہ پنک اور وائٹ مکس ہوئے ہو کیونکہ اکثر نمک جب چھوٹتے ہیں تو ان میں پنک اور وائٹ دونوں کلر نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں ہے بس نمک ہونا چاہیے پاک صاف نمک ہونا چاہیے اور کم از کم تین ٹکڑے ایک پاؤ سے زیادہ ہونے چاہیے ایک ٹکڑا ایک پاؤ سے زیادہ تینوں نہیں ایک پاؤ سے ایک ٹکڑا پھر تین ٹکڑے لے کر اپنے سامنے رکھ لیں کوشش کرنی ہے کیا کہ آپ نے خلوت میں یہ عمل کرنا ہے خلوت کا مطلب کہ اکیلے میں ہوں کوئی بچہ کوئی عورت پاس نہ ہوں کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اکیلے کمرے میں ہوں تھوڑی سی لائٹ جلا لیں اور دشمن کا تصور کر لیں یہ ایک دشمن کے لیے ہوگا اگر دشمن دو ہیں تو اس کے لیے بھی کر لیں اگر تین انہوں کے لیے کر لیں لیکن اگر زیادہ ہیں تو پھر تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ تین بندوں کا تصور کر سکتے ہیں اس سے یا اگر اس سے زیادہ کا تصور کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے لیکن بہت زیادہ ہوں گے تو پھر اس طرح نہیں ہو پائے گا جتنے لوگوں کا تصور کر سکیں اتنے لوگوں کا تصور کر لیں اور دشمن زیادہ ہیں ایک ہی وقت میں یہ سارا عمل ہو جائے گا قرآن پاک کا پارہ نمبر تیس کھولیں سورہ لہب یہ سورہ لہب ہے اس سے سورہ تبت یدہ بھی کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ایسا نہ پتہ ہی نہ چلے یہ پارہ نمبر تیس میں ہے یہاں سے شروع ہوگی یہاں تک آئے گی صرف تین لائنے ہیں میکسیمم تو آپ نے کیا کرنا ہے تینوں نمک کے جو ٹکڑے ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیں اور پکا اپنا تصور کر لیں تصور نہیں ہو رہا تصویریں ہیں تو تصویریں پھر کھول کے سامنے رکھ لیں یہ کر سکتے ہیں دروشیف نہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا آپ نے تبت یدہ جو سورہ ہے سورت لہب اس کو پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھ کر نمک کے اوپر دم کر دینا ہے کوشش کریں کہ ہر بار جب ایک بار پڑھی جائے تو دم کریں پھر دوسری بار پڑھیں تو دم کریں تیسری بار پڑھیں تو دم کریں اگر ایسا پوسیبل نہیں ہو پا رہا تو پانچ سو بار کٹھی پڑھ کے بھی دم کر سکتے ہیں لیکن گنتی پوری رکھنی ہے گنتی پوری رکھنے کا مطلب کہ آپ کونٹنگ والا کونٹر رکھ لیں پاس تسبیر رکھ لیں وہ آپ کی مرضی لیکن پانچ سو پوری گنتی کرنی ہے غلطی سے کوئی کمی پیشی ہو جائے تو وہ لہذا بات ہے لیکن خود سے نہیں کرنی پانچ سو بار پڑھ کے نمک کے اوپر دم کر لیں اور ساتھ دشمنوں کے تصور میں بھی دم کر دیں نیت کر کے کہ یا اللہ یہ بیماری ان کو لگ جائے وہ بھی آپ نے دعا کرنی ہے جب پانچ سو بار پڑھ لیں یا اللہ یہ بستر پہ گر جائیں یا اللہ ان کو بخار ہو جائے یا اللہ ان کو ایسی بیماری لگے جو نظری نہ کسی کو آئے لیکن یہ بستر پہ گر جائیں جو بھی آپ کا دل کرے لیکن اس نیت ہے کہ یا اللہ اس کو یہ بیماری لگ جائے تاکہ یہ میری زندگی سے نکل جائے تاکہ یہ میری باتوں سے نکل جائے تاکہ یہ میرا پیچھا چھوڑ دے تاکہ یہ میرا گھر کا پیچھا چھوڑ دے میرے بچوں کا پیچھا چھوڑ دے مجھے بلیک مرنا کرنا چھوڑ دے یا اللہ اس کو یہ بیماری لگا دے یہ دعا کر کے اللہ کے سامنے روح کے ازل جا کرنی ہے جتنی آپ دعا مانگ سکتے ہیں سو بار دو سو بار بیس بار روح روح کے دعا کریں اللہ کے سامنے جب دعا کر لی تو ایک بلیک الیر کا کپڑا پہ لے لیں اپنے پاس رکھ لیں اس کے اندر وہ تینوں نمک ڈال لیں چاہے اس کو تھیلی بنا لیں یا ویسے ہی اوپر سے باندھ لیں اچھی طرح اور صبح جب ہو جے یا اسی رات میں اگر کوشش کریں اسی رات میں ورنہ اگلے دن کوئی آپ کے پاس بہتا ہوا پانی ہونا چاہیے کوئی دریا کوئی سمندر کوئی ندی یا کوئی بہتی ہوئی چھوٹا مٹا پانی گزر رہا ہو جب وہ کھالا ہوتا ہے جو گاؤں میں اکثر ہوتے ہیں وہ ہو جے نہر ہو جے ٹیوبل کا پانی گزر رہا ہے جب ٹیوبل چل رہا ہوتا تو پانی کافی جگہ پر بہر رہا ہوتا ہے وہاں پہ لیکن بہتا ہوا پانی ہو اور پاک صاف ہو پاک صاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گٹر کا پانی نہ ہو گندہ نالہ نہ ہو تو صاف پانی میں چاہیے سمندر ہو چاہیے دریا ہو چاہیے نالہ ہو چاہیے کوئی بھی پانی صاف ہو اس کے اندر اس کو پھینک دیں انشاءاللہ تعالی جس دشمن یا دشمنوں کے لیے یہ آپ نے کیا ہوگا انشاءاللہ چار پائی پہ گر جائیں گے اور ایسے گریں گے کہ وہ ٹیسٹ بھی کروائیں گے تو ٹیسٹ میں بیماری بھی نظر نہیں آئے گی